دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو آنکھوں کے چاروں طرف ہونے والے کالے گھیروں کو سماپ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا نسخہ بتانے والا ہو اگر آپ کی آنکھوں کے آس پاس کالے گھیرے ہو رہے ہیں کالے نشان ہو رہے ہیں کالے دھبے پڑ رہے ہیں تو آج کی اس جانکاری کے اندر بتایا گیا نسخہ ان سبھی سمسیاؤں کو سماپ کر دیتا ہے نسخے کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں آدھا چمچ نیبو کا رس ایک چمچ ٹماٹر کا رس اور ایک چٹکی پیسی ہوئی حلدی ان تینوں سامان کو ایک جگہ مکس کر کے تھوڑے سے بیسن میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لینا ہے بس آپ کا نسخہ تیار ہے اب اس نسخے کو استعمال کا ایسے کرنا ہے وہ بھی جان لیجئے اس پیسٹ کو آنکھوں کے چاروں طرف وہ جو کالے گھیرے بن رہے ہیں کالے دھبے بن رہے ہیں ان پر لگانا ہے اور اس کو لگا کر ایسے ہی چھوٹ دینا ہے دس منٹ بعد اس کو اپنی ہتیلی کی مدد سے اپنی اولیوں کی مدد سے دھیرے دھیرے مل کر اس کو اتار دینا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو صاف پانی سے دھولینا ہے بس یہی آپ کا نسخہ ہے اس ہی نسخے کا آپ کو استعمال کرتے رہنا ہے اگر آپ لگا تار دو تین دن تک ایسا کرتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے آنکھوں کے چاروں طرف ہونے والے کالے گھیرے سماپ تھو چکے ہیں آنکھوں کے پاس سے کالے دھبے ختم ہو چکے ہیں آنکھوں کے چاروں طرف ہونے والا کالاپن بلکل سماپ تھو گیا ہے آنکھ پہلے کی طرح نورمل دکھائی دے رہی ہے اور آنکھوں کے پاس سے یہ سبھی سمسیہیں سماپ تھو چکے ہیں تو ان سبھی سمسیہ کو سماپ تھو چکے ہیں آپ اس نسخے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگئے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاریوں کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویپتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ